اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ جیسا کہ میں اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اب آپ کے پیپرز جو ہیں وہ چیپٹر کی ریڈنگ میں سے آتے ہیں صرف ایکسرسائز کے قویسٹنز کا رٹہ لگا لینے سے آپ پاس نہیں ہو سکتے تو اس لئے میں آپ کو آج چیپٹر نمبر سیون پڑھاؤں گی اس کے دو پیج میں پہلے ہی پڑھا چکی ہوں تو آج ہم پیج نمبر سیونٹی ایٹ سے سٹارٹ کریں گے ہر ٹاپک کے مطلق آپ کا کونسیپٹ کلیر ہونا چاہیے تاکہ وہ جس طرح مرضی کوسٹنز جو ہے وہ گھما پھرا کے آئے آپ کو پتہ ہو کہ پوچھا کیا ہے اور ہم نے بتانا کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنی سائنس کی بک کا پیج نمبر سیونٹی ایٹ اوپن کر لیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی جاؤں گی اور انپورٹنٹ کوسٹنز بھی بتاتی جاؤں گی تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ ایکٹیوٹی ہے سیونٹ پوائنٹ ٹو یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے جس میں آپ نے سب سے پہلے تین ٹیسٹ ٹیوبز لینی ہے اور ان تینوں ٹیسٹ ٹیوبز کے اندر تھوڑا سا ایسیڈ ڈالنا ہے اور وہ ایسیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے چاہے آپ ڈلیوٹ ہیڈرکلوریک ایسیڈ لے لیں یا ڈلیوٹ سلفیوریک ایسیڈ لے لیں تو آپ نے ان تینوں کے اندر تھوڑا سا ایسیڈ ڈال لینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو تین چیزیں جو ہیں دی جائیں گی بلو لٹمس ہے میتھائل اورنج ہے فینافتلین ہے تو آپ نے ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر بلو لٹمس ڈال کر دیکھنا ہے دوسرے میں تھوڑا سا میتھائل اورنج کا سلوشن ڈالنا ہے اور تیسری ٹیسٹ ٹیوب میں فینافتلین ڈالنا ہے اس کے بعد تینوں کا ریزرٹ چیک کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جو پہلی ٹیسٹ ٹیوب ہے اور تینوں کو لیبل کر دینا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم نے بلو لٹمس ڈالا وہ بلو لٹمس ریڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ کنفارم ہو گیا کہ اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کوئی ایسیڈ ہے کیونکہ ایسیڈ جو ہے وہ بلو لٹمس کو ریڈ کر دیتا ہے اسی طرح سیکنڈ والی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم نے میتھائل اورنج ڈالا اور میتھائل اورنج جو ہے اس کا کلر اورنج ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ایسیڈ کے اندر اس کو ڈالتے ہیں تو اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اگر ریڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کوئی ایسیڈ ہے اسی طرح تیسرا ہے اس میں ہم نے فینافتلین ڈالا فینافتلین پہلے بھی کلر لیس تھا اور جب ہم نے اس کو ایسیڈ میں ڈالا تو وہ بھی کلر لیس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ایک ایسیڈ ہے تو یہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کیمیکل دیا جائے تو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایسیڈ ہے بیس ہے یا سالٹ ہے تو یہ تینوں ایکسپیرمنٹ کر کے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ دیگئی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ایسیڈ تھی یہ ایک ایمپورٹنٹ اوپک ہے اور اس پہ بھی یہ قویسن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اگر سلوشن دیا جائے تو آپ کیسے بتائیں گے کیسے ثابت کریں گے کہ وہ ایسیڈ ہی ہے تو اس میں جو ہے وہ تینوں ٹیسٹ جو ہے بلو لٹمس، میتھائل آرنج اور فیروفتلین کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ایسیڈ ہی ہے اس کے بعد ہماری نیکسٹ ایکٹیوٹی بھی ہے سیون پوائنٹ ٹری اس میں کیا کرنا ہے اس میں بھی آپ نے ایک ٹیسٹ ٹیوب لینی ہے اور اس کے اندر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر تھوڑے سا وینیگر ڈالنا ہے وینیگر کہتے ہیں سرکے کو اور سرکا کیا ہوتا ہے وہ کھٹے جو فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر سے وہ کھٹا سا جو پانی ہے سورٹ ٹیسٹ والا وہ نکالا ہوتا ہے تو وہ ہم نے ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر لے لینا ہے تو پہلے ہم نے اس کے اندر بلو لٹمس سلوشن ڈال کر چیک کرنے کہ جو دی گئی چیز ہے وہ واقعی ایسیڈ ہی ہے تو جب ہم بلو لٹمس ڈالیں گے تو وہ ریڈ ہو جائے گا اس کا مطلب کہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو سلوشن ہے وہ ہمارا ایسیڈ ہی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر سوڈیوم ہائیڈرکسائیڈ سلوشن ڈالیں گے سوڈیوم ہائیڈرکسائیڈ جو ہے وہ ایک بیس ہے اور ہم یہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک ایسیڈ اور بیس کو ملائیں تو ان دونوں کے رییکشن سے نمک اور پانی بنتا ہے سالٹ اینڈ وارٹر تو اس کے اندر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کیونکہ ہمارا ایک ایسیڈ ہے اور اس کے اندر جب ہم سوڈیوم ہائیڈرکسائیڈ کا سلوشن ڈالیں گے تو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ نیچے نمک بن جائے گا اور اوپر اس کے پانی ہوگا تو مطلب ایسیڈ اور بیس کے ملنے سے نمک اور پانی بن گیا اس کے بعد ہمارا نیکس ٹراپک ہے ہم ایسیڈ کی پروپرٹیز پڑھیں گے ایسیڈ کی کچھ خصوصیات کے ایسیڈ کی اس طرح کی ہوتے ہیں تو اس کی ایک پروپرٹی پیج نمبر سیونٹی سیون پہ ہے جتنے بھی ایسیڈ ہے ان کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے اس کے بعد دوسری پروپرٹی ہے کہ جتنے بھی ایسیڈ ہیں وہ بلو لٹمس کو ریڈ کر دیتے ہیں اور میتھائل اورنج کے سلوشن کو اورنج سلوشن کو اس کو بھی ریڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ نمبر سی پروپرٹی ہے سٹرونگ ایسیڈ آر کروسیب لیکورڈ جو سٹرونگ ایسیڈ ہوتے ہیں یعنی جس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ پانی وغیرہ نہیں ڈالا ہوتا خالیس ایسیڈ ہوتا ہے خالیس تحضاب ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور وہ اگر سکن پہ لگ جائیں کپڑے پہ لگ جائیں کسی بھی چیز پہ لگ جائیں تو اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں تو وہ سکن کو بھی جلا سکتے ہیں اور کپڑے کو بھی یا اگر کوئی آنیمل ٹیشیو ہے جانور ہے جانور کو لگیا تو اس کو بھی بلکل ڈیمیج کر دیں گے اس کے بعد نیکس پروپرٹی ہے ایکوہ سلوشن آف ایسیڈ اور گوڈ کنڈیکٹر آف ایسیڈ یعنی ایسیڈ کو اگر ہم پانی کے ساتھ اس کا ایک سلوشن بنا لیں تو اس میں سے کرنٹ گزر سکتا ہے اور وہ گوڈ کنڈیکٹر آف ایلیکٹری سیٹی ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس پروپرٹی ہے ایسیڈ ری ایکٹ وید میٹل ایسیڈ کو اگر کسی میٹل کے ساتھ میٹلز ہوتی ہیں جیسے دھاتے ہیں وغیرہ مگنیشم ہے زنک ہے تو ان کے ساتھ اگر ان کے اوپر اگر ایسیڈ ڈالا جائے تو وہاں پہ بھی سالٹ بن جائے گا اور ایوولف ہائیڈروجن گیس اور ہائیڈروجن گیس خارج ہوگی یہ ری ایکشن دیا ہوا ہے یہاں پہ مگنیشم ہے مگنیشم کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا ایسیڈ ڈالیں ایسیڈ ہائیڈوکلوریک ایسیڈ تو یہ مگنیشم کلورائیڈ بن جائے گا اور یہ کیا بنے گا یہ سالٹ ہوتا ہے نمک ہوتا ہے اور ساتھ اس ری ایکشن میں سے ہائیڈروجن گیس خارج ہوگی اسی طرح اگر ہم زنک میٹل کے اوپر تھوڑا سا ایسیڈ ڈالیں سلفیوریک ایسیڈ تو زنک سلفیٹ بن جائے گا اور یہ نمک ہوتا ہے اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے اچھا یہ جو ہائیڈروجن خارج ہوگی اس میں سے ایک پوپ ساؤنڈ آواز آئے گی پوپ ساؤنڈ جیسے کہتے ہیں بلکل ایسی آواز جیسے کہ کوئی غبارہ جب بلون پھٹتا ہے تو اس میں سے جیسی آواز آتی ہے تو اس طرح کے آواز کے ساتھ اس میں سے ہائیڈروجن خارج ہوگی اور یہ ایک ایمپورٹنٹ پروپرٹی ہے کیونکہ اس میں سے بھی ایک شارٹ کسٹن آ سکتا ہے کہ ہائیڈروجن گیس کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے کون سا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے یہی بتانا ہے کہ جب کسی میٹل کے اوپر ہم کوئی ایسیڈ ڈالتے ہیں تو ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے اور وہ پوپ ساؤنڈ کے ساتھ خارج ہوتی ہے یہ سارا رییکشن جو ہے وہ اس ڈائیگرام کے ذریعے فگر نمبر سیون پوائنٹ ٹو میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا گیا ہے اس کو جب آپ سمجھیں کہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے اس کے اندر سلفیوری کیسیڈ ڈالا ہوا ہے اور ساتھ اس میں زنگ کے گرینیولز ہیں تو زنگ کا جب سلفیوری کیسیڈ کے ایسا رییکشن ہوتا ہے تو اس میں زنگ سلفیٹ نمک بن جاتا ہے اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ خارج ہوتی ہے وہ ہائیڈروجن گیس انہوں نے ایک ڈالیوری ٹیوب کے ذریعے اس کو نکالا ہے اور اس کو رکھ دیا ہے ایک بیکر کے اندر اور بیکر میں جو ہے وہ سوپ سلوشن ہے یعنی سابن کا پانی رکھا ہوا ہے اس کے اندر تو اس ٹیوب کے اندر سے جیسے ہی ہائیڈروجن کے ببلز نکلتے ہیں تو وہ کیونکہ سابن والا پانی سوپ سلوشن پہلے ہی اس کے اندر ڈالا ہوئے تو وہ ببلز کے اندر جو ہے وہ سوپ سلوشن بھر جاتا ہے یعنی ان ببلز کے اندر ہائیڈروجن کے جو ببلز بنیا ان کے اندر سابن والا پانی چلا گیا ہے تو وہ سوپ والے ببلز جو ہیں وہ جب اупر جاتے ہیں تو وہ اگر ہم اس کے نیچے کینڈل کر دیں تو وہ جب کینڈل کے ذریعے وہ ایک دم ببل پھٹے گا اور اس میں سے پوپ ساؤنڈ کی آپ کو اس طرح کی آواز سنائی دے گی جیسے کہ آپ کسی بوتل کے اوپر سے کورک کھینچتے ہیں ایک دم تو اس طرح کی آواز آتی ہے جاکہ پوپ کورن بناتے ہیں جیسے چھلی کے دانے ہوتے ہیں سٹے کے اس کو جب بھونتے ہیں تو اس کا وہ ایک دم پھٹ کے تو وہ پوپ کورن بن جاتا ہے اس کے بعد یہ ہماری پروپٹی نمبر سکس ہے یہ ہم ایسیڈ کی پروپٹیز پڑھ رہے ہیں یہ ایمپورٹنٹ کوسچن ہے یہ آپ کو آ سکتا ہے کہ ایسیڈ کی کوئی سی چار یا پانچ خصوصیات بتائیں تو آپ نے ایسیڈ کی چار یا پانچ خصوصیات اچھی طرح یاد کر لینی ہے تو یہ آپ اس کی خصوصیت نمبر چھے ہے ایسیڈ ریاکٹ ویڈ میٹل کاربونیٹ اینڈ میٹل ہائیڈروجن کاربونیٹ کاربون ڈائیکسائیڈ کہ اگر ہم ایسیڈ کو کاربونیٹ کے ساتھ یا ایسیڈ کو ہم ہائیڈروجن کاربونیٹ کے ساتھ اس کا ریاکشن کروائیں تو اس میں پانی تو بنتا ہی ہے نمک بھی بنتا ہے لیکن ساتھ میں کاربون ڈائیکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہے تو یہ آپ نے اس کا ریاکشن دیکھ لینا ہے اس کے بعد ہے کاربون ڈائیکسائیڈ پڑیوز ان ریاکشن اب یہ جو کاربون ڈائیکسائیڈ خارج ہو رہی ہے یہ ہم کیسے ثابت کریں گے تو ہم اگر جیسے ہم نے اوپر ہائیڈروجن کو گیس کا ایک ایکسپاریمنٹ کیا ہے اسی طرح اس ریاکشن میں سے جو کاربون ڈائیکسائیڈ گیس خارج ہوگی اگر ہم اس کو لائم وارٹر میں ڈالیں تو وہ ملکی ہو جائے گا وہ پہلے ساف بلکل کلیر پانی تھا لیکن جب اس میں سے کاربون ڈائیکسائیڈ گزرتی ہے تو وہ دودھیا سا ہو جاتا ہے ملکی ہو جاتا ہے تو یہ اس کی بھی ڈائیگرام دی ہوئی ہے تو آپ یہ فگر نمبر 7.3 دیکھیں اس میں سٹینڈ کے ساتھ ایک ٹیسٹ ٹیوب لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر سوڈیوم ہائیڈوجن کاربونیٹ جسے ہم بیکنگ پاودر بھی کہتے ہیں وہ ڈالا ہے اور ساتھ ہم نے وینیگر ڈالا ہے وینیگر کے اندر اسٹیک ایسٹ ہوتا ہے تو یہ دونے چیزیں جب مکس ہوتی ہیں ٹیسٹ ٹیوب کے اندر تو اس میں نمک اور پانی تو بنتا ہی ہے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر لیکن ساتھ اس میں کاربون ڈائیکسائیڈ گیس بھی خارج ہوتی ہے اور وہ کاربون ڈائیکسائیڈ گیس اگر ہم اس کے اوپر ایک باریک سی ٹیوب لگا کر ڈلیوری ٹیوب بھی اسے کہہ سکتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے دوسری طرف آ جاتی ہے کاربون ڈائیکسائیڈ گزرتی ہے تو اس کا کلر ملکی ہو جاتا ہے یعنی دودھ کی طرح کا یہ ہو جاتا ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس ریاکشن میں سے کاربون ڈائیکسائیڈ گیس خارج ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہماری نیکس پروپرٹی ہے سیون نمبر ایسٹ ریاکٹ ویڈ بیس ٹو فرم سالٹ اینڈ وارٹر جب بھی ہم ایک ایسٹ کو بیس کے ساتھ ملائیں گے تو ہمیشہ نمک اور پانی بنتا ہے اور اس پروسیس کو ہم نیوٹرلائزیشن بھی کہتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں یعنی یہ ریاکشن دیا ہوا ہے سلفیورک ایسیڈ اور سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ دونوں جب ملیں گے تو دونوں کے ملنے سے سوڈیوم سلفیڈ بنے گا جو کہ ایک نمک ہے اور ساتھ میں وارٹر بنے گا اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرلائزیشن کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اثر کو ضائع کر دیتے ہیں کینسل کر دیتے ہیں اور وہ جو سلوشن مارپس بنتا ہے وہ بلکل نیوٹرل ہو جاتا ہے اس کے بعد پیج نمبر ایٹی پہ ہم پڑھیں گے یوزیز آف ایسیڈ یعنی ایسیڈ کے کچھ استعمالات پڑھیں گے ہم کہ ڈیلی لائف میں ہم ایسیڈ کو کہاں کہاں پہ یوز کرتے ہیں تو اس پہ ایک جنرل کوسٹن بھی آ سکتا ہے کہ ایسیڈ کے چار یا پانچ یوزیز بتائیں لیکن یہاں پہ الگ الگ بھی کوسٹن پوچھے جا سکتے ہیں کہ ہائیڈوکلوریک ایسیڈ کے دو تین استعمال بتائیں یا نائٹریک ایسیڈ کے دو تین یوزیز بتائیں یا سلفیوریک ایسیڈ کے تو آپ نے ان کے جو ہے نا وہ الگ الگ بھی آپ نے ان کے کچھ یوزیز یاد کرنے ہے تاکہ جس کا مرضی کوسٹن آجائے دو تین نمبر کا تو آپ ان کے دو تین یوزیز جو ہے نا وہ کم از کم ضرور بتا سکے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ تینوں جو ہے نا یہ منرل ایسیڈ ہے وہ ایسیڈ جو کہ ہمیں سٹانو وغیرہ سے زمین کے اندر سے حاصل ہوتے ہیں یہ وہ ارگینک ایسیڈ نہیں ہے جو ہمیں جانوروں یا پودوں سے حاصل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہائیڈوکلوریک ایسیڈ یہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے نمبر ون ہے جو میٹل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کو اتارنے کے لیے ہم یہ ایسیڈ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہے پیوریفیکیشن آف کومن سالٹ جو نمک ہوتا ہے اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے یعنی اس کو خالص بنانے کے لیے کہ اس میں سے باقی ساری چیزیں نکل جائیں اور بلکل خالص ہو جائیں اس کے لیے ہم ایچ سیل یوز کرتے ہیں نمبر تھری ہے ایچ سیل کو ہم ایک اور ایسیڈ ایچ اینو تھری کے ساتھ مکس کر کے جو سلوشن بناتے ہیں اسے کہتے ہیں ایکواریجیا تو یہ جو ایکواریجیا ہے یہ سونے کو خالص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد نمبر فور ہے یہ گلوکوز سے سٹارز بنانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور نمبر فائیف ہے کہ یہ ایچ سیل جو ہے ہمارے سٹمک کی میدے کی دیواروں سے بھی نکلتا ہے اور جو کہ فوڈ کو اچھی طرح ڈیجسٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے نیکسٹ ہمارا نائٹرک ایسیڈ یہ بھی ایک ایسیڈ ہے اور اس کو ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں نمبر ون ہے یہ فرٹیلائزرز یعنی کہ جو خاد وغیرہ ہوتی ہے زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے جیسے کہ ایمونیوم نائٹریڈ اس میں یہ استعمال ہوتا ہے نمبر ٹو ہے فور دا منفیکچرنگ آف ایکسپلوسیف جو دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے جیسے پٹاخے وغیرہ جو چلائے جاتے ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے نمبر ٹھری ہے ان دا منفیکچری آف ڈائز پلاسٹک اینڈ آرٹیفیشل سلک تو ڈائی وغیرہ جس میں وہ کلر کرتے ہیں اور ساتھ پلاسٹک اور آرٹیفیشل سلک جو ہے آرٹیفیشل جو کپڑے کا دھاگا سلک سا بنایا جاتا ہے اس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے نمبر فور ہے فور دا ایچنگ ڈیزائن آن میٹل یہ جو میٹلز ہوتی ہیں کپر بریس برونز یعنی جو تامبہ وغیرہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کھدائی کر کے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایچنگ ڈیزائن تو اس کے اوپر کھدائی کر کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں تو یہ اس میں بھی یوز ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا سلفیوری کے سیڈ یہ جو سلفیوری کے سیڈ ہے اسے کینگ آف کیمیکلز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہماری ڈیلی لائف میں مختلف چیزوں میں یوز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہے نمبر ون ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ یہ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے نمبر ٹو ہے اندہ منفیکچرنگ اور فرٹیلائزر یہ جو ہے وہ بہت ساری خاد وغیرہ بنانے میں جیسے ایمونیم سلفیٹ ہے کیلشیم ایمونیم فوسفیٹ ہے کیلشیم سپر فوسفیٹ ہے یہ ساری خادے ہیں تو یہ ان کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کہ مٹی میں استعمال ہوتی ہیں پودوں کی یا زمین کی ذرخیزی بڑھانے کے لئے نمبر تین ہے اندہ منفیکچر آف سیلولوائڈ پلاسٹک اس کے علاوہ یہ پلاسٹک بنانے میں آرٹیفیشل سلک میں پینٹ میں اور ڈرگز یعنی عدویات میں اور ڈیٹرجنٹ یعنی یہ سابن سرف وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے اور نمبر فور ہے پیٹرولیم ریفائننگ یعنی پیٹرول جب ہمیں زمین سے ملتا ہے تو وہ خالص آلت میں نہیں ہوتا اس کے اندر بہت ساری چیزیں مکس ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو ریفائن کیا جاتا ہے یعنی خالص بنایا جاتا ہے اس میں سے فالتو چیزیں ساری ویسٹ مٹیریل نکالا جاتا ہے تو اس میں بھی سلف ایرکیسی ریوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹیکسٹائل یعنی کپڑے کی انڈسٹری میں پیپر بنانے کے لیے اور لیڈر انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نمبر فائیف ہے لیڈ سٹوریج بیٹریز جو بیٹری ہوتی ہے جو ہم گھر میں یو پی ایس وغیرہ کی بیٹری بھی ہوتی ہے یا جو دوسری بیٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ایسیڈ ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی سلف ایرکیسیڈ ہوتا ہے اور کچھ اس کے جو ایسیڈ ہیں وہ یہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے فگر نمبر سیون پائنٹ فور یہاں پر بھی دیئے گئے ہیں یہاں سے بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس فگر کو آپ دیکھیں اس میں سینٹر میں سلف ایرکیسیڈ کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے کین کے اندر اور ساتھ جو اینا ایک گاڑی ہے تو گاڑی جو ہے وہ میٹلز کی بنی ہوئی ہے تو میٹل گاڑی جب گندی ہو جاتی ہے یا اس کو زنگ لگنا شروع ہوتا ہے یا خراب ہوئی ہوتی ہے تو اس کو سلف ایرکیسیڈ سے ہم جو ہے وہ ساف کر سکتے ہیں میٹلز کے اوپر سے زنگ وغیرہ اتر جائے گا اس کے بعد نمبر ٹو ہے کیمیکل اور پلاسٹک وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بیٹریز وغیرہ میں اور نمبر ٹری ہے جو پینٹ ہوتے ہیں یا پیگمنٹسی جو کالرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یوز ہوتا ہے فرٹیلائزر ہیں یعنی کھیتوں میں خات بنانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کے بعد فائبرز اینڈ ڈائز ہیں کپڑا بنانے یا کپڑا رنگنے کے لیے جو ڈائی وغیرہ استعمال ہوتا ہے اس میں یہ یوز ہوتا ہے ٹیننگ لیتر یہ جو لیتر ہوتی ہے یعنی جو چمڑا ہوتا ہے جانوروں کے جو خال اترتی ہے اس کا چمڑا اور اس سے پھر جوتے وغیرہ بنایا جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے لیتر انڈسٹری میں اور نیکسٹ اس کا سب سے امپورٹنٹ یوز ہے کہ یہ سوپ اور ڈیٹرجنٹ میں ہمارے جتنے صرف سابون چیمپو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی سلفیوری کیسید یوز ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا ایٹی ون ہے پیج نمبر اور اس پہ ایسٹری کیسید کے دو یوزز دیئے ہوئے ہیں یہ بھی دو نمبر کا شورٹ کسٹن پوچھا جا سکتا ہے کہ اسٹری کیسید کے کوئی سے دو یوزز بتائیں تو یہ دو یوزز ہیں اس کے نمبر ون ہے اندہ پریپریشن آف پیکلز یعنی اچار وغیرہ بنانے میں یہ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا اس کا یوز ہے منفیکچر آف سنثیٹک فائبر یعنی انسانوں نے جو سنثیٹک فائبر جو ہوتا ہے جیسے پلاسٹک کا دھاگا یا پلاسٹک کی ڈوری یا جس کا بان بان جو ملتا ہے بازار سے چار پائیاں وغیرہ بننے کے لئے جو پلاسٹک کا بان ہوتا ہے وہ بھی اس کو ہم سنثیٹک فائبر کہتے ہیں یعنی جو انسانوں نے پلاسٹک سے دھاگا بنایا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بیسیز اور الکلیز تو اس میں ہم بیسیز پڑھیں گے اب کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ کمپاؤنڈ جو ہیں دنیا میں جتنے بھی کمپاؤنڈز ہیں وہ یا تو ایسیڈ ہوتے ہیں یا بیس ہوتے ہیں یا پھر وہ سالٹ ہوتے ہیں تو ایسیڈ ہم نے سارا پڑھ لیا ہے اب ہم بیسیز پڑھیں گے تو کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جن کی جو خصوصیات ہیں پروپرٹیز ہیں وہ ایسیڈ کے بالکل الٹ ہوتی ہیں ایسے کمپاؤنڈز ان کو ہم کہتے ہیں الکلیز تو یہ جو ورڈ الکلی ہے یہ ارابک ورڈ کلی سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایشز یعنی ایشز یعنی راک جو چیزوں کی راک ہوتی ہے چیزوں کو جلانے سے جو اس کی راک بنتی ہے تو یہ آپ کا ایم سی کیوز آ سکتا ہے الکلیز کی تو ڈیفینیشن کا شورٹ قویسن آ سکتا ہے اور یہ جو ارابک ورڈ کلی سے لیا گیا ہے اس کا ایک ایم سی کیوز بن سکتا ہے تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو الکلیز جو ہوتے ہیں یہ ہمیں پلانٹ کی ایشز سے ملتے ہیں پلانٹ ایشز کا مطلب ہوتا ہے جب ہم پودوں کو جلاتے ہیں یعنی اور ان کے جلانے کے بعد جو ان کی راک بنتی ہے وہ پلانٹ ایش کہتے ہیں اور اس سے الکلیز بنائی جاتی ہیں الکلیز بیسز زاردہ کمپاؤنڈ وچھ پڑیوز ہائیڈروکسائیڈ آئین اب ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گے جیسے ہم نے پہلے ایسیڈ کی ڈیفینیشن کی تھی کہ ایسے کمپاؤنڈ جو پانی کے اندر ایکویس سلوشن کے اندر ہائیڈروڈن آئین دیتے ہیں ان کو ہم ایسیڈ کہتے ہیں اور جو بیس ہے وہ اگر ہم اس کا ایکویس سلوشن بنائیں اس کو پانی کے اندر حل کریں تو پانی کے اندر OH نیگٹیو آئین اس کے بنتے ہیں جن کو ہم ہائیڈروکسائیڈ آئین بھی کہتے ہیں تو یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے الکلی کی یا بیس کی سوٹیم ہائیڈروکسائیڈ پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ یہ اس کی ایکزیمپلز ہیں تو اس میں یہ کوئیس سلوشن آسکتا ہے کہ اس کو ڈیفائن بیسیز اور وید فور ایکزیمپلز اس کی ایکزیمپل پوچھ جا سکتی ہیں اور سم ایمپورٹنڈ الکلیز اور دیر فارمولاس اس کے بعد یہ ایک ٹیبل دیا ہوئے اس کے اندر کچھ ایمپورٹنڈ الکلیز دی ہوئی ہیں اور ساتھ ان کے فارمولاس بھی دیے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ بھی یاد کرنی ہے کچھ بیسیز کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ویسے بھی یہ آگے نیکسٹ نائت میں بھی آپ کو پھر یہ ساری بیسیز یاد کرنی ہوگی تو اگر آپ ابھی سے کر لیں گے تو آپ کے لئے بڑھا اچھا رہے گا تو یہ سوڈیم ہائیڈروکسائید ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے این اے او ایچ پوٹاشیم ہائیڈروکسائید کے او ایچ کیلشیم ہائیڈروکسائید سی اے او ایچ ٹوائیس امونیم ہائیڈروکسائید این ایچ فور او ایچ مگنیشیم ہائیڈروکسائید ایم جی او ایچ ٹو نیکسٹ یہ فگر ہے سیون پوائنٹ فائف ایک ڈائیگرام ہے اس میں آپ دیکھیں یہ فور بوٹلز بنی ہوئی ہیں یہ والی جو ہے نا فور بیسیز لازمان مجود ہوتی ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ہی ہم کومنلی جو ہے نا وہ لیپ میں یوز کرتے ہیں اور کوئی ایکسپیرمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے تو این اے او ایچ ہے پوٹاشیم ہائیڈروکسائید ہے کیلشیم ہائیڈروکسائید ہے اور امونیم ہائیڈروکسائید ہے تو ان کے آپ نے نام یاد کر لینا ہے کہ لیپورٹری کے اندر یوز ہونے والی فور کومن الکلیز کے نام بتائیں تو ان چاروں کا نام آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد ہے پروپرٹیز اور بیسیز جیسے ہم نے ایسیڈ کی کچھ پروپرٹیز پڑی ہیں کہ ایسیڈ کس طرح کی ہوتے ہیں اسی طرح اب ہم بیسیز کی کچھ پروپرٹیز پڑیں گے تو نمبر وان ہے اس کی کہ جو بیسیز ہوتی ہیں اس کا سوپی ٹچ ہوتا ہے یعنی جب ہم بیس کو آت پہ لگائیں گے تو بلکل ایسے جیسے سابون آت پہ لگا ہوتا ہے تو وہ فسلن سی محسوس ہوتی ہے تو وہ سوپی ٹچ ہوتا ہے یعنی سابون جیسا ٹچ ہمیں فیل ہوتا ہے اس کے بعد ہماری سیکنڈ پروپرٹی ہے کہ جو بیس ہوتی ہے اس میں اگر ہم ریڈ لٹمس کو ڈالیں یہ ریڈ لٹمس ایک جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے ایسے ایک لٹمس پیپر ہوتا ہے ریڈ کلر کا اگر ہم وہ بیس سلوشن کے اندر ڈالیں گے تو وہ بلو ہو جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو دیا گیا سلوشن ہے وہ بیس ہے اسی طرح اگر ہم اس کے اندر کلرلیس فنوف تلین ڈالیں گے تو وہ پنک ہو جائے گی یہ فنوف تلین جب ہم نے ایسید میں ڈالی تھی تو یہ کلرلیس ہی رہی تھی لیکن اب یہ بیس میں ڈالنے سے پنک ہو جائے گی اسی طرح میتھائل اورنج ہے یہ جب ہم نے ایسید میں ڈالا تھا اس وقت تو یہ ریڈ ہو گیا تھا لیکن اگر ہم اس کو بیس میں ڈالیں گے تو یہ یلو ہو جائے گا اور یہ ایک تیر میرک پیپر ہوتا ہے یعنی بلکل حلدی کے ایک سٹریکٹ سے بنا ہوا پیپر حلدی کا کلر ہوتا ہے بلکل اس کا اور اس کو جب ہم بیس میں ڈالیں گے تو وہ براؤن کلر کا ہو جائے گا نیکسٹ ہماری نمبر تھری والی پروپرٹی ہے جو ایکویس سلوشن اور بیس ہوتا ہے یعنی بیس کا جب پانی کے اندر سلوشن بناتے ہیں تو وہ گوڈ کنڈیکٹر آف الیکٹری سٹی ہوتا ہے یعنی اس میں سے کرنٹ گزر سکتا ہے بجلی گزر سکتی ہے نمبر فور ہے بیس سٹ 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 ہم ایسیڈ میں بھی پڑھا تھا ایسیڈ کو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اور HCL تو ان دونوں کا جب رییکشن کروائیں گے تو NACL بنے گا سوڈیم کلورائیڈ جو نمک ہم کھانے میں گھروں میں استعمال کرتے ہیں پلس وارٹر بنے گا اچھا اس سے پہلے یہ ایک ایک ایکٹیویٹی ہے سیون پوائنٹ فور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک انگلیوں سے ٹچ کرنا ہے تو آپ کیا فیل کریں گے تو آپ نے جو ہے اس کی فیلنگ ہوگی جیسے بلکل ہم سابون سوپ آتو پہ لگاؤ تو اس طرح کی فیلنگ بلکل اس کی نیکس ہماری ایکٹیویٹی سیون پوائنٹ فائیف ہے اور اس میں بھی ہم ایک کیمیکل ہمیں جو سلوشن دیا گیا ہے وہ بیس کا ہے تو جیسے ہم نے ایسیڈ کے لیے ٹیسٹ کیے تھے پلکل ایسے ہی ہم اس کے بھی دو ٹیسٹ کریں گے ایک ہم فیناف تلین کے ساتھ کریں گے اور ایک ہائیڈرو کلوری کے ساتھ کریں گے تو پروسیجر اس کا بھی وہ ہی ہے کہ آپ نے ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر تھوڑا سا 3 سینٹی میٹر کیوب سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ لینا ہے اور اس میں چند کترے فیناف تلین کے ڈالے تو جب آپ فیناف تلین ڈالیں گے تو فیناف تلین کا کوئی کلر نہیں ہوتا ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کو بیس میں ڈالیں گے تو اس کا کلر پنک ہو جائے گا تو آپ کو یاد ہوگا جب اپنے ایسٹ میں فیناف تلین ڈالی تھی تو وہ کلر لیس ہی رہی تھی لیکن بیس میں ڈالنے سے وہ پنک ہو گئی ہے اب اسی طرح ہم اس کے اندر ڈیلیوٹ ہائیڈو کلوری کے سیٹ حل کریں گے تو جو کلر ہے تو جو فیناف تلین کی وجہ سے کلر پنک ہو ہے وہ دوبارہ سے کلر لیس ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایسٹ ڈال دیا ہائیڈو کلر لیس ہو اس کے بعد اس سلوشن کو چائنہ ڈیش میں یعنی ایک پلیٹ سے ہوتی ہے چھوٹی سی اس کے اندر ڈال کے رکھ دینا ہے درائے ہونے کے لیے اور کیونکہ ہم نے ایک بیس کے اندر ایسٹ ڈال ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسٹ اور بیس کو ملانے سے نمک اور پانی بنتا ہے تو اب ہماری ٹیسٹ ٹیوب کے اندر نمک اور پانی بن چکا ہے اگر ہم اس کو ایک چینہ ڈیش میں ڈال کر رکھ دیں گے تو پانی جو ہے وہ ایسٹا 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 ہو جائے گا یعنی ڈرائے سوک جائے گا اور پلیٹ کے اندر سالٹ رہ جائے گا سوڈیم کلورائیڈ کا سالٹ نیکسٹ ہماری پراپٹی نمبر فائیف ہے الکلیز جب ایمونیم سالٹ کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو ایمونی گیس خارج ہوتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایمونی گیس خارج ہوئی ہے تو ہمیں اس میں سے ایک سمیل آ رہی ہوگی پنجنٹ سمیل کا مطلب ہے ایک تیز یعنی تیکھی سی سمیل آ رہی ہوگی ناک میں چھبنے والی ایمونی 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 گیس تو اس بات کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس میں ریڈ لیٹ مس پیپر رکھیں گے تو وہ بلو ہو جائے گا تو یہ اس کا رییکشن ہے کہ کیلسیم ہائیڈروکسائید ہم نے ایک بیس لی اور اس کے اندر ایمونی کلورائید ایک سالٹ ڈالا تو یہ اس سے کیا بنے گا ایک تو کیلسیم کلورائید بنے گا سالٹ بنے گا اور دوسرا اس میں وارٹر بنے گا اور تیسرا اس میں ایمونی گیس خارج ہوگی اور اس کی یہ ڈائیگرام بھی دی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہماری فگر نمبر سیون پوائنٹ سکس ہے پیج نمبر ایٹی تھری پہ تو اس میں دیکھیں ایک ٹیس ٹیوب ہے اس کے اندر ہم نے کیلسیم آیڈ کوشش کریں گے اگر ہم اس کے اوپر ایک ٹیس ٹیوب لگا دیں تو یہ اس ٹیوب سے ہوتے ہوئے دوسری طرف سے بائی نکل نکلنے کی کوشش کریں گے تو اگر ہم اس کے اوپر ایک بیکر رکھ دیں تو ہمیں گیس کے ببلز آسانی سے نظر آئیں گے اور اگر ہم اس بیکر کے اندر ایک لٹمس پیپر رکھ دیں ریڈ لٹمس پیپر تو وہ بلو ہو جائے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں امونیا گیس خارج ہو رہی ہے ایکس ہماری پروپرٹی نمبر سکس ہے الکلی رییکٹ وید فیٹ ٹو فوم سوپ جو الکلیز ہوتے ہیں وہ فیٹ کے ساتھ فیٹ یعنی جو جانوروں کی چربی وغیرہ نکلتی ہے آپ کو پتہ فیکٹری میں اس چربی سے سابون بنایا جاتا ہے تو اس چربی کے اندر فیٹ کے اندر الکلی مکس کی جاتی ہیں اور اس سے سوپ بنتا ہے اور گلیسرین بھی بنتی ہے نیکس ہمارا ٹاپک ہے یعنی بیسز یا الکلی کے ہم نے کچھ استعمالات بتانے ہے کہ ہم اپنی دیلی لائف میں ان کو کہاں پہ یوز کرتے ہیں تو اس کا بہت انپورٹن کوششن ہے کہ آپ سے کچھ استعمالات پوچھے جائیں جنرلی بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپ بیسز یاد کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ is لارجلی یوز سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے سوپ ٹیکسٹائل اور پلاسٹک انڈسٹری میں یعنی سابون بنانے میں کپڑا بنانے والی اور پلاسٹک بنانے والی انڈسٹری میں نیمبر ٹو ہے پیٹرول جو پیٹرول ہمیں زمین کے نیچے سے ملتا ہے اس کو ریفائن کرنے کے لیے یعنی اس کو صاف کرنے کے لیے اس میں یوز ہوتی ہے میکنگ ریون یہ جو ریون ہے یہ سلک ہوتی ہے سلک جس سے کپڑا بنتا ہے جو ہمیں سلک وام یعنی ریشم کے کیڑے سے ملتی ہے کدرتی طور پر ایک یہ سلک ہے جو فیکٹریز میں خود بنائی جاتی ہے یہ بیسز وغیرہ کو یوز کر کے تو اسے ریون کہتے ہے اور اس کا پھر کپڑا بنتا ہے اس کے علاوہ پیپر پالپ بنائی جاتا ہے اور میڈیسن میں بھی یوز ہوتی ہے تو یہ جو پیپر پالپ ہوتی ہے جو ہم ردی وغیرہ بیچ دیتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے استعمال کے قابل بنائی جاتا ہے اور پانی میں بھگو کر اس میں کچھ کیامیکل مکس کر کے اس سے پھر ٹیشو پیپر یا کوئی اس طرح کی کچھ چیزیں بنا لی جاتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اگر نالیاں یا پائپ بند ہو جائیں کسی وجہ سے جام ہو جائیں تو اس میں یہ ڈال دی جاتی ہے سوڈی مائڈوکسائیڈ تو اس کو نالیوں کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے نیکس ہماری یا کیلشیم آیڈوکسائیڈ یہ بھی ایک بیس ہے اور اس کو ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں نمبر ون ہے مینفیکچر اور بلیچنگ پاوڈر جو بلیچنگ پاوڈر ملتا ہمیں اس کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ڈریس مٹیریل فروم ایسیڈ ورن ایسیڈ سے جو سیلفر سپری ہوتے ہیں یہ فنجی سائیڈ یعنی فنگس کو ختم کرنے کے لئے مارنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور نمبر فور ہے جو ہارڈ وارٹر ہوتا ہے جو پانی صاف نہیں ہوتا ہارڈ وارٹر ہوتا ہے اس کو سوفٹ کرنے کے لئے بھی یہ یوز ہوتی ہے اور نمبر فائف اس کی جو پروپٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مٹی جس کے اندر جس کی تضابیت بہت زیادہ ہو جائے جس کے اندر ایسیڈ بہت زیادہ ہو جائے تو وہاں پہ یہ بیس ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ اس تضابی اثر کو کم کر دے ختم کر دے اس کے بعد امونیم کپڑوں کے اوپر اگر انگ کے داغ لگے ہوں سیاہی کے ان کو ختم کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اور لیبارٹری کے اندر یہ ایک ریاجنٹ کے طور پر یعنی مختلف ریاکشنز میں بچے اسے ایکسپاریمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ شہد کی مکھی اگر کٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ